السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور ہم لوگ جا رہے ہیں لوک ویسا اور یہاں پہ جو یہ روڈ ہے یہ شکر پڑھیاں والا روڈ ہے تو میں اس لئے بتا رہی ہوں کہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں تاکہ تھوڑا ان کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ جو ہے نا کس سائیڈ پہ اس کا راستہ ہے تو جب آپ شکر پڑھیاں جاتے ہیں تو آپ کے رائٹ سائیڈ پہ یہ لوک ویسا اور جو میوزیم ہے نا ایکٹو کلچر والا وہ آتے ہیں سب سے پہلے تو ابھی ہم لوگ لوک ویسا میں انٹر ہو گئے ہیں اور یہاں پہ اتنا خوبصورت جوانا مجھے یہ لگ رہا تھا جس کو شاید بھگی کہتے ہیں تو یہ نے ریکارڈ کر لیا اور یہاں پہ جوانا میوزک چل رہا تھا بہت اچھا تھا تو یہاں پہ جوانا تھوڑا سام میوزک کو انچوائے کریں یہاں پہ جو ہے ہم لوگ انٹر ہو چکے تھے اور سب سے پہلے جو ہے نا یہ بھلا کہ بناتا ہے جس میں جو ہے نا آپ کو جو گاؤں کا کلچر دکھایا گیا ہے جس میں جو ہے وہ کونوں سے پانی نکالتے تھے اور باقی جو ان کا کچن وغیرہ ہوتا تھا اور جس طرح سے وہ دودھ بناتے تھے دہی بناتے تھے اس طرح سے جو ہے جی یہ یہاں پہ شو کر رہے ہیں اور یہاں پہ آکے نا آپ کو بہت اچھا لگتا ہے ان لوگوں کو تو بہت اچھا لگتا ہے جنہوں نے اس ٹائم کو انجوائے کیا ہوا ہے آج کل کے جو یعنی کہ نیو جنریشن شاید اس کے لیے یہ چیزیں کچھ بھی اہمیت نہ رکھتی ہوں ان کے لیے کوئی بھی ویلیو نہ ہو لیکن ہم جیسے لوگ جو کہ گاؤں بھی جاتے تھے اور گاؤں میں جو ہے ٹائم بھی سپینڈ کرتے تھے ہمارے لیے یہ چیزیں بہت زیادہ ویلیو کرتی ہیں اور ہمیں ان سب کو دیکھ کے اچھا بھی بہت لگتا ہے شاید یہ میری بات جو ہے نا وہ لوگ سمجھ سکتے ہوں گے جو گاؤں میں زندگی جو ہیں گزار چکے ہوتے ہیں یا کبھی کبھار جو ہے اپنے بچوں کو لے کر جو ہے نا گاؤں میں جاتے ہیں تو بہت اچھا فیل آتا ہے یہاں پر جب آپ آتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے آپ جو ہے نا اپنے اسی ٹائم میں نا واپس چلے گئے ہیں کیونکہ اتنی خوبصورت یہاں پہ گاؤں کی جو چیزیں وغیرہ ہیں جیسے ان کا مہاں کا سیٹ اپ ہوتا ہے وہ دکھایا گیا ہوتا ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے اور ساتھ میں میں آپ کو یہ جو ہے نا ڈریسز دکھا رہی ہوں جو ہمارے جیسے تمام جو صوبے ہیں تمام جو پرومنس ہیں ان کے جو ڈریسز ہیں ان کا جو کلچر ہے اور جس طرح سے جو ہے ان کے کپڑوں کی امبرائیڈری ہوتی ہے تو یہ سارے جو ہے اس طرح سے جو ہے نا شو کیے گئے ہیں اس میں پنجاب سن بلوچستان اور ہمارا جو صبح سرحد ہے اس کا جو ہے نا تمام یہ دکھایا گیا ہے ڈریسز وغیرہ کہ وہاں پہ جو ہے نا کس طرح سے جو ہے کپڑے پہنے جاتے ہیں اور کس طرح سے جو ہے نا ان پہ امبرائیڈری وغیرہ ہوئی ہوتی ہے کس طرح سے وہ سکچ ہوئے ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں میں یہاں پہ آپ کو دکھا رہی ہوں بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ آکے مجھے اور میری فیملی کو تو یہاں پہ آکے بہت اچھا لگا ہم نے بہت انجوائے کیا میں تو لازٹ ٹائم بھی یہاں پہ آئی تھی تب میں نے آپ سے اس ویڈیو میں شیئر بھی کیا تھا کہ میں لازٹ ٹائم جب آئی تھی نا کچھ چیزیں ایسی تھی جو میں نہیں دیکھ سکی رہ گئی تھی تو پھر جو ہے نا ہم نے اس بار ان ساری چیزوں کو دیکھا ہے اور انجوائے کیا ہے تو یہاں پہ بہت ساری خوبصورت اور بھی چیزیں ہیں جیسے ابھی میں آپ کو یہاں پہ دکھا رہی ہوں کہ یہ ڈور بیلز ہیں جو ڈورز وغیرہ پہ جو ہر ڈیکوریٹ کی جاتی ہیں تو یہ میں نے یہ ڈور بیلز جو ہے نا بہت خوبصورت ہے اور ہینڈ میڈ ہے اور آپ دیکھیں گے نا آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ اتنی خوبصورتی سے ہر چیز کو بنایا گیا نا تو یہاں پہ جو نا میں یہاں پہ آپ کو شاپس میں جو سامان وغیرہ تھا نا میں نے ان کی ویڈیو خاص طور پر ریکارڈ کی تھی آپ لوگوں کو اور پرمیشن لے کر شاپ والوں سے کہ میں یہاں کی جو ویڈیو ریکارڈ کر لوں تو یہاں میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ تمام جو چیزیں ہیں نا وہ یہ ساری ہینڈ میڈ ہینڈ میڈ ہے اور بہت خوبصورت اس میں جلری باکسز تھے کلوکس تھے کچھ ٹیبلز تھے اور ڈیکوریشن پیسز وغیرہ تھے اور ابھی لاس میں میں اس شاپ کا جو ہے آپ کو نام بھی بتا دوں گی جیسے آپ لوگ پرسہ میں انٹر ہوتے ہیں نا لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو یہ فرسٹ اور سیکنڈ والی جو شاپ ہے نا اس کے ساتھ جو تھرڈ والی شاپ ہے ساری جو میں نے شاپس کی اس طرح سے ویڈیو ریکارڈ کی تھی اور یہ میں سب آپ کو دکھا رہی ہوں کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے نام بھی ہماری شاپ کا ضرور لینا اس میں سے ایک شاپ کا جو نام ہے نا وہ ٹرک آرٹ کے نام سے ہے اور ایک جو شاپ کا نام جو ابھی میں اوپر آپ کو یہاں پہ دکھاؤں گی تو کیونکہ مجھے جو ہے نا اتنا نام غیرہ نہیں یاد رہتے شاپس کے تو اس وجہ سے نا میں نے دو ایک کو میں نے ریکارڈ کر لیا تھا اور دوسرے سے نا جو میں نے نام پوچھ لیا تھا ان والے ان والے بھائی کی جو ہے وہ شاپ ہے یہ جو بول رہے ہیں ان کی شاپ کا نام ہے ٹرک آرٹ اور بہت خوبصورت یہاں پہ چیزیں ہیں ڈیکوریشن پیسیز ہیں باہر سے جو لوگ آتے ہیں یہاں سے بہت زیادہ جو ہے نا ڈیکوریشن کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ سامنے آپ کو نظر آرہا ہے یہ شاپ کا اس کا نام ہے اور باہر سے جتنے بھی لوگ آتے ہیں یہاں پہ بہت ساری جو ہے نا چیزوں کی شاپ کر کے لے کے جاتے ہیں ڈیکوریشن پیسیز لیتے ہیں اس کے علاوہ بھی جو یہاں پہ کپڑے وغیرہ ہیں بیٹ شیٹس ہیں بیگز ہیں لاسٹ ٹائم میں نے آپ سے شیئر کیا تھا اپنی ویڈیو میں اس طرح بات جو ہے میں نے وہاں پر میں نہیں گئی ہونا میں نے وہاں کی ویڈیو ریکارڈ کی ہے تو یہاں پر آپ کو لگ رہا ہے یہ دیکھیں اتنے خوبصورت جو ہی یہاں پہ کچن میں بھی آپ لگا سکتے اس طرح کی چیزوں کو اور آپ جو ہے چاہیں تو اپنے جو ہے کسی بھی بال پہ ہین کر سکتے ہیں یہ مجھے ڈور بیلز بہت اچھی لگی یہاں پہ ابھی ٹرک کا میں دکھاؤں گے آپ کو کہ ٹرکس پہ بہت خوبصورت جو ہے نا آرٹ فر کیا گیا اتنا کلر فل ہے اتنا اچھا لگتا ہے نا آنکھوں کو دیکھ کے آپ کو اچھا فیل ہوگا کہ اتنے خوبصورت جو ہے نا اس میں کلر یوز کیے گئے آپ کو سامنے نظر بھی آ رہے ہوں گے ٹرکس وغیرہ تو یہ ہمارا کلچر ہے جو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اور ہر جو بندے کو نا اپنا جو ملک ہوتا ہے نا اس کا کلچر بہت اچھا لگتا ہے تو مجھے بھی یہ سب چیزیں بہت اچھی لگی اور پرائسز بھی جو ہے نا اتنی زیادہ نہیں تھی بہت ریزنیبل پرائسز میں یہاں پر سوارا جو ہے نا سامان تھا تو آپ لوگ بھی آئیں تو یہاں کی جو ہے نا ضرور شاپس کا وزیٹ کیجئے گا کچھ نہ کچھ اپنے لیے اپنے ریالٹیز کے لیے کچھ نہ کو ضرور لے کر جائے گا ان کو بھی بہت اچھا لگے گا اور یہاں پر یہ دیکھیں سامنے جو ہے مسجد فیصل مسجد بادشاہی مسجد اس طرح کے جو ہے تمام چیزیں تھی تو یہ ساری چیزیں نا میں نے خاص طور پر آپ لوگوں ان لوگوں کے لئے ریکارڈ کی ہیں جو یہاں پر نہیں آ سکتے لیکن ویڈیو کے ذریعے جو ہے نا دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر اب میں قائد آزم کا جو ہال تھا سامنے بلکل وہاں پر آگئی تھی یہ میوزیم میں جو یہاں پر ہال بنا ہوا تھا تو اس کے بعد جو ہے ہم لوگ باہر آگئے ہم نے جو ہے کھائی یہاں کی جو ہے دہی بلے اور چینہ چارٹ وغیرہ اس کے بعد جو ہے ہم لوگ کیونکہ شام ہو گئی تھی مغرب ہو گئی تھی تو بھر گھر واپسی کا جو ہے ہم نے سوچا کہ اب گھر واپس چلیں ہم نے فش کو جو ہے مسالہ گھرہ لگایا تھا ہم نے وہ فرائی کیونکہ بہت زیادہ لگ رہی تھی تو آج کیا جو میرا ویلوگ تھا یہیں تک ٹیک کیئر اللہ حافظ